بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شازیہ اکبر ہے اور میں بطور سینئر مائر مضمون اردو قائد اسلام آباد میں پڑھا رہی ہوں اس سیر روزہ ریسرچ کانفرنس میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا اور میں بھی دس بارہ سال سے قائد سے انٹرچ ہوں اور ہم نے اس کی مختلف سرگرمیوں کا گاہے گاہے مشاہدہ کیا ہے بلکہ ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی ریسرچ کانفرنس اور اس طرح کے تین روزہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریسرچ میلے کا انقاد اس کو کہنا چاہیے کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی تھے اور سکول کے سٹوڈنس بھی تھے اور کالیج کے سٹوڈنس بھی تھے اور بک سٹالز بھی تھے تو یہ ایک صرف کانفرنس نہیں تھی یہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر کہا جائے کہ یہ ایک عدبی اور ایک طرح کی تعلیمی اور ایک طرح کی تحقیقی سرگرمی کا ایک انیشیٹیو تھا اور بہت خوبصورتی سے اس کو لیا گیا اور بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا یقیناً اس عمر پر جو ڈائریکٹر جنرل قائد ہیں جناب محمد جمل عباس رانہ صاحب اور ان کی انٹائر ٹیم جو قائد کی ان کے ساتھ اس کانفرنس کے سلسلے میں مصروف عمل رہی وہ سب بہت مبارک بات کے مستحق ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو بہت خوبصورت قدم اٹھایا گیا ہے اس سفر کو رکنا نہیں چاہیے اس تسلسل کے ساتھ اس میں مزید اور جو ہے چیزوں کا اضافہ ہوتے رہنا چاہیے اور اگر ہر ڈسٹرک میں نہ سہی لیکن اگر ہر ریجن میں جیسے کہ پنجاب کے تینوں ریجن میں قائد موجود ہیں تو ان قائد کالجز میں مختلف ڈسٹرک میں اگر اسی طرح کی کانفرنسز جو ہے ان کا آغاز کیا جائے اور جو اس کانفرنسز میں جو مقالجات پڑے گئے ہیں ان کو اگر شائع کیا جائے کسی ریسرچ جرنل کی شکل میں تو یہ بڑا خوش آئین ہوگا اور اس کانفرنس کی ایک خوبصورتی یہ بھی تھی کہ اس میں صرف قائد پنجاب اور پنجاب کے مختلف اضلاح سے وابستہ ریسرچر نہیں تھے بلکہ اس میں قومی اور بین القوامی سطح پر مختلف جو ہے ریسرچرز نے حصہ لیا بنگلہ دیش سے آسٹریلیا سے کینیڈا سے بھارت سے اور ملک کے بھی مختلف اضلاح سے جو لوگ فیزیکلی یہاں شریک نہیں ہو سکے انہوں نے آن لائن اس میں شرکت کی تو اس پر یقیناً بارے دیگر مبارک بات بن دیئے